بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں نسرت فوڈ سیکرٹس اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست کرسپی کرنچی ویجیٹیبل پکوڑے تو آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح تیار ہوں گے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے دو میڈیم سائز آلو لیے اور ان کو بارک سلائسیز کی شکل میں کاٹ لیا ہے تو ہم یہ سب سے پہلے اپنے باول میں ڈالیں گے اور کچھ ہم نے پالک لیا ہے پالک جو ہے بہترین ہے ہیلتھ بینفٹس اس کے بے انتہاں ہیں وائٹیمن سی آئیرن اور مگنیشیم سے بھرپور ہے اور یہ خون کی کمی کے لیے دل کے امراض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہاں پہ اس کے بے انتہا پالک کے فائدے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ گرین سبزیاں استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ ہرہ دھنیاں بارک کٹا ہوا لیا ہے اور پودینے کے پتے پودینے کے بھی بے انتہاں فائدے ہیں یہ ہماری سکین اور جلد کے لیے بہت فائدے مند ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ تین سے چار آدھ ہری مرشے بھی ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کیے اور ون ٹی سپون سرخ مرچ پاوڈر اور ون ٹی سپون ہی ہلتی پاوڈر کا ایڈ کیے ہیں اور اس میں ہم ون ٹیبل سپون جو ہے کٹیو ہی لال مرچ ایڈ کریں گے اور اس کے فلیور کو بڑھانے کے لیے اس میں ہم ہاف ٹی سپون جو ہے اجوائن ایڈ کریں گے اور ون اینڈ ہاف جو ہے زیرا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ جو اس کے فلیور کو بڑھا دے گا اور مزیدار ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم ون ٹیبل سپون ہی خوشک دھنیا لیں گے ثابت اور اس سے اس کا فلیور پکوڑوں کا بہت زبردست آئے گا اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے مل کے اس میں ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں کالی میرز پاوڈر ایڈ کریں گے جو اس کا فلیور مزید اچھا بنا دے گی اور اب ہم اس میں ایک ون کپ بیسن کا ایڈ کریں گے اور اس کو آفٹ لی اچھی طرح سے ان تمام ویجیٹیبلز میں مکس کریں گے اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ونہ ویجیٹیبلز کا اپنا پانی ہے جس میں یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے پکوڑوں کا بیٹر اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے تو یہ آپ اپنے مطابق بیٹرز تیار کر سکتے ہیں اگر پانی ایڈ کرنا چاہیں تو مزید تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کڑھائی کڑھائی میں ہم آئل ڈالیں گے اور فلیم جو ہے میڈیوم اور اس کو ہم لو فلیم پر ہی فرائی کریں گے میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کا feedback ملتا رہتا ہے اور اسی طرح اچھا سا feedback ضرور دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری اسی طرح اچھی اور مزیدار تیسٹی یمی recipes ملتی رہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائیڈ جو ہے اس کی کو کو چکی اب ہم دوسری سائیڈ سے اسی طرح سے اس کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی بہت اچھا آ گیا اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو ہمارے یہ پکوڑے بہت زبردست crispy پرانچی ریڈی ہو چکے اور اس طرح سے یہ پکوڑے کافی پرانچی بھی بنتے ہیں اور مزیدار بھی اور ویجی ریبل کے بارے میں تو آپ کو بتائیے کتنی ہیلڈی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے بہت زبردست رمضان سپیشل پکوڑے ریڈی ہو چکے رمضان کی شان ہے اب ہم اپنے پکوڑوں کو پلیٹر میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے اور آپ یہ کسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ